بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داستان میں خوش آمدید آج ہم تذکرہ سنیں گے سامری کا اور اس کے بچھرے کا فیرون کی حلاقت کے بعد بن اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہی تور پر اعتقاف کریں اس کے بعد انہیں کتاب یعنی توریت دی جائے گی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر چلے گئے اور بن اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ چالیس دن تک ہر روز روزہ رکھ کر اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے سامری کون تھا یہ بن اسرائیل کا ایک ولد الزنا شخص تھا جس کا نام سامری تھا یہ توائی طور پر انتہائی گمراہ اور گمراہ کون آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے گار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اس کا پورا نام موسی سامری ہے اور حضرت موسی علیہ السلام کا نام بھی موسی ہے موسی سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسی علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی تھی مگر خدا کی شان کہ فیرون کے گھر پر پرورش پانے والے موسی علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسی سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی کوئی آدمی جب ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہوتا ہے اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے دیکھ لیں کہ موسی سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا اور حضرت موسی علیہ السلام جو فیرون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے اس کا راز یہی ہے کہ موسی سامری عزلی شقی اور پیداشی بدبخت تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا حضرت موسی علیہ السلام چونکہ عزلی سعید اور نیک بخت تھے اس لیے فیرون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جن دنوں حضرت موسی علیہ السلام کو ہی تور پر متقف تھے سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگلایا اور اسے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی وہ خاک بچڑے کے موں میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا پھر سامری نے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ حضرت موسی علیہ السلام کو کوہی تور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں حالانکہ تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو سامری کی تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربہ سجود ہو گئے جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسی علیہ السلام خدا عزوجل سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف کے ساتھ بستی میں تشریف لائے تو قوم کو بچڑا پوچھتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال تاری ہو گیا آپ نے جوش غضب میں توریت شریف کو زمین پر رکھا اور اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیتنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت حارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسی علیہ السلام کا غصہ تھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کیلئے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی اور اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا تو یہ تھا سامری اور اس کے بچڑے کا واقعہ جو کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے موسیقی موسیقی